اسلام علیکم ایوریون ویلکم تو پاک ایجو کیریئر ڈیر سٹوڈنٹس کورونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف چائنہ میں بلکہ پوری دنیا کے زیادہ تر ممالک میں نظام زندگی متاثر ہوا ہے پاکستان بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں ایک طرف کاروباری مراکز، عدالتیں، پلے گراؤنڈ، شادی ہال، مارکٹیں اور ہر وہ جگہ جہاں لوگوں کے جمع ہونے کی گنجائش ہے بند ہو گئے ہیں وہی اس کا اثر پاکستان کے تعلیمی نظام پر بھی ہوا ہے پاکستان بھر میں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز اور تمام چھوٹے بڑے تعلیمی اور فنی ادارے بند ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمام امتحانات بھی منصوب کر دئیے گئے ہیں حکومت پاکستان نے پانچ اپریل تک کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا بعض تعلیمی اداروں کی طرف سے آن لائن کلاسز کا انتظام کر دیا گیا فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے سی ایس ایس کے انٹرویوز بھی ڈیلے کر دئیے گئے پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد سب سے پہلے خبر موصول ہوئی کہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیئرڈ اور سیکنڈری ایڈوکیشن نے اپنے میٹرک کے امتحانات پانچ اپریل تک کے لیے ملتوی کر دئیے ہیں اس کے ساتھ ہی پنجاب کے بیشتر بورڈز کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کر دئیے گئے جس میں کہا گیا کہ چودہ مارٹ سے نائنٹھ کلاس کا کوئی پیپر نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ٹینٹھ کلاس کے پریکٹیکلز کا سکیجول بھی منصوب کر دیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی نوٹیفکیشن جاری ہوا جس میں پہلی کلاس سے لے کر ساتھ ہی کلاس تک کے طلبہ کو بغیر انتحانات کے پاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور آٹھ ہی کلاس کے نتائج کا اعلان اکتیس مارچ کو کیا جائے گا جبکہ سندھ میں پہلی کلاس سے لے کر آٹھ ہی کلاس تک کے بچوں کو بغیر ایگزیمز کے پاس کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا بلکہ سندھ ایڈوکیشن منسٹر کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ کلاس ون سے کلاس ایٹ تک کے ایکزیم سکول کھلنے کے بعد یکم جون سے پندرہ جون تک لیے جائیں گے سندھ کے سکولز میں چھٹیاں اکتیس مہی تک ایکسٹینٹ کر دی گئی ہیں اور انہیں ارلی سمر ویکیشنز کا نام دیا گیا ہے سندھ میں میٹرک کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی پوسپون کر دیے گئے اور سندھ کے وزیر تعلیم کا بیان سامنے آیا کہ انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 6 جولائے کو لیے جائیں گے سندھ میں 9 اور 10 کلاس کے بورڈ ایکزیمز 15 جون سے ہوں گے اور 10 کلاس کا ریزرڈ 15 اگست کو اناؤنس کیا جائے گا سندھ کے بعد پنجاب کے تمام بورڈز کی طرف سے بھی انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو اپریل کے انڈ میں سٹارٹ ہونے تھے وہ کینسل کر دیے گئے ہیں 9 کلاس کے بقیہ پیپرز اور 10 کلاس کے پیپرز کی نئی ڈیٹ شیٹ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ ایکزیمز کی بھی نئی ڈیٹ شیٹ تیار کی جائے گی اس کے بعد وفاقی وزیر تعلیم کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ یکم جون تک تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی می جون میں ہونے والے او لیول اور اے لیول کے امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے اور پنجاب یونیورسٹی سمیت کئی اداروں کی طرف سے بی اے بی اے سی کے امتحانات بھی پوشپون کر دیے گئے فیٹرل بورڈ کی طرف سے بھی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جون اور جولائے میں کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان میں تمام تعلیمی ادارے پانچ اپرل کے بعد کھولے جائیں گے یا نہیں اس کا فیصلہ ستائیس مارچ کو کیا جائے گا اور بورڈ ایکزیمز کب ہوتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا 2019 میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان چار ستمبر کو ہوا تھا اس سال بھی میٹرک کے بورڈ ایکزیمز تقریباً دس دن پہلے سٹارٹ کیے گئے اسی تناسب سے انٹرمیڈیٹ کے ایکزیمز بھی دس دن پہلے اپریل کے انڈ میں سٹارٹ ہونے تھے پورا اکڈیمک یئر دس دن پیچھے لے جانے کا پلان کرونا وائرس کی نظر ہو گیا اور اب لگتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ امتحانات لیٹ ہونے کی وجہ سے انٹری ٹیسٹ بھی لیٹ ہوں گے کیونکہ اگر جون یا جولائے میں بورڈ ایکزیمز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پریکٹیکلز کے لیے بھی ایک ماہ ریکوائر ہوگا تو اس حساب سے انٹری ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز میں بھی تاخیر کا خدشہ ہے اس سلسلے میں کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آنے کی صورت میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں آگاہ کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آفت سے نجات کا فرمائے اور ہمیں اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اگر آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی فردر انفرمیشن ریکوائر ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سیٹ ویزٹ کرتے رہیں